موسیقی 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 کیسے آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں اور وہ ہر جگہ فرمائشیں آ جاتی ہیں اور وہ پوری کر دی جاتی ہیں یہ سب معاملہ کیا ہے سید یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سینے رانمائے بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے وقت دیا ہے سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ڈیٹ تیہ ہو گئی ہے اور بندے پورے ہیں سر نہیں ڈیٹ کوئی مقرر نہیں ہو ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کوئی ڈیٹ مقرر نہیں کی ہے بندے ہمارے الحمدللہ پورے ہیں ہمارے بندے کچھ بائد ہیں کچھ بیمار ہیں لیکن تعداد ہماری الحمدللہ پوری ہے اس کے در ہمیں کوئی ایسیو نہیں اچھا ویسے ایک بندے پہ ہے صرف ہنج جو کر رہا ہے نا ون ایٹی سیون کے قریب اگر آپ جو باہر ہیں ان سب کو یہاں پہ بلالیں خدا نہ خاص طور جس کا رانہ سناؤلہ صاحب کہہ چکے ہیں برملا کہہ چکے ہیں ٹی وی انٹرویو کے اندر کے تین چر بندے نہیں آئیں گے ووٹ دینے تو ممکن تو ہو پاتا ہے نا کہ ایک بندے کی صرف آپ کو وہاں پہ وہ اس کی وجہ سے نمبرز پورے ہو رہے ہیں ایک بندہ بھی مسنگ ہو جائے تو اس کے بعد صورتحال کچھ کی کچھ ہو سکتی تو اس کے بھی آپ نے کچھ پلاننگ تو کی ہوگی دیکھیں اوویسلی پلانس ہمارے بھی تیار ہیں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے نا سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ رانہ سناؤلہ جو اتنے وصوب سے بات کریں اس کا مطلب ہے یہ بندے اٹھا رہے یہ بندے اٹھائیں گے تو یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے یہ جمہوریت کی بھی نفی ہے اور رانہ سناؤلہ جیسے گھنونے درندے کی حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ جس قسم کی بےہودہ باتیں اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے مجھے بتائیں یہ انٹیریر منسٹر کو زیب دیتی ہے یہ باتیں مطلب میں حیران ہوں ریاست کا انٹیریر منسٹر سب سے بڑا بدماش سب سے بڑا دو نمبر انسان اس قسم کی باتیں اینڈ لیکن یہاں پہ آ جاتا ہے نا سر وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ خود ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا ہے کچھ بھی معاملے نکل آتے ہیں وہ تو جسٹیفائی تو اس کو یہاں سے کر رہا ہے رانہ سناؤلہ جھوٹ بولتا ہے یہ صرف اور صرف کر کے رہے یہ ایک جواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے بندیاں ہمارے پورے یہ باتیں کر رہے ہیں پھر کیا کریں گے اچھا بغاری صاحب کال گمراہ کو اس کو پولیس اٹھا لے گی سن لے نا پولیس اٹھا لے گی کہیں نہ کہیں سے آئی پی اٹھا لے گی جو ان کے انڈر ہیں آ ادارے ہیں ان سے یہ اٹھوائیں گے ان کو چار دن اندر رکھیں گے اور پھر کہیں گے دیکھو جی ان کے ضمیر نے بات کیا اس کے بعد آ بات خراب ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگ اتم اعتباد لیں گے یہ دیکھیں فضول کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ جمہوریت کا بیڑا کر رہے ہیں یہ وہ درندے ہیں یہ وہ بدماش ہے کہ جن نے آج تک جمہوریت کا جو ایک وہ گنونہ چیر آپ کے سابقے نظر آ رہے ہیں شاہ صاحب میں آپ درست کر رہی یہ سب کچھ یوں ہو سکتا ہے لیکن آلٹیمیٹلی ان کا پلان ہے اسمبلی تحلیل ہونے سے بچانا وہ اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ان کے مینز ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے اور آلٹیمیٹل لاتے لاتے ٹائم وہ وہیں تک لے آئیں گے جہاں پر اریجنلی ٹائم ہے اسمبلی کے ڈیزولف ہونے کا ان کا مقصد تو وہاں پہ پورا ہو گیا نہ چاہے جس طرح بھی ہو رہا ہے دیکھیں ایشیو سب سے بڑا جو جو سب سے بڑا ایشیو ہے وہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ ایک گندہ انسان ہے وہ گندہ انسان ہے کہ جب پیپلز پارٹی میں تھا تو مریم کے خلاف بکواس کرتا تھا جب پیپلز نون نے لیا پھر بینظیر کے خلاف بے ودا بکواس کرتا تھا تو ان لوگوں کی یہ باتیں مطلب ایک ایک وہ بندہ جو کم ضرف ہے جس کو ہر کوئی آہ کہہ چکا ہے کہ یہ کم ضرف انسان ہے نون کا پی ڈی ایم کا اس کو جگہ بٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ بدماشی کرو غیر آئینی طریقے استعمال کرو ہر وہ چیز کرو جس کے تحت ہمارے میمبرز کو انڈپریشن ریا اٹھا لیا جائے دیکھیں جو مرضی کر لیں ان کا ان کا انجام بہت گھنونہ ہونا ہے ان لوگوں نے بہت گرے طریقے سے ہر رہے اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہر کسی کے زبان پہ ہیں ہم ابھی ان کو اور کیا بولیں کہ یا بدبخت ہو جو کرنا ہے کر لو تمہاری آخری دن ہے تمہاری آخری سانسے ہیں انساءاللہ تعالیٰ پنجاب میں حکومت تمہوں کے ہاتھوں سے نکل نہیں ہے اچھا بخاری صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کی ایپریل سے جو ون لائن سٹرگل ہے وہ ہے جلدی الیکشنز آپ سے جو پہلا سوال کیا ہے اکبر نے آپ نے کہا کہ ابھی پتہ نہیں کہ ووٹ آف کونفیڈنس اب کب لیں گے آپ عدالتوں میں علج گئے ہیں خان صاحب نے کل فرمایا کہ وہ مارچ اور ایپریل میں امکانات ہیں الیکشن دیکھ رہے ہیں تو کونسا ایسا جادو ہے یہاں پہ کیسیز آپ کے ہیں کے پی کے کی آسیملی آپ نے خود کہہ دی ہے توڑنے کا فائدہ نہیں تو پھر کس طرح جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ پنجاب میں اگر کوٹس نے ہمیں بولا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وہ ہم لیں گے اگر کوئی ایسی ریزولوشن آئی جو یہ لوگ تیار کر رہے ہیں تو ہم ووک کریں گے ہم ووک کرنے کے ساتھ ہی ہم اسیملی ڈیزولف کر دیں گے سر مہین مسئلہ یہ ہے نا عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی گیارہ جنوری تک تو آپ انڈر ٹیکنگ خود دے کے آئے ہیں کہ آپ اسیملی ڈیزولف نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد چونکہ کہ اس عدالت کے اندر ہے اگر یہ معزز عدالت کی پھر سواب دید ہے وہ کہیں آگے بھی نہیں کرنا آپ نے ڈیزولف اسیملی کو تو وہ آپ پہلے انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں جو کہ کانونی ماہرین کی رہے ہیں اور اوورال تھوڑی سی بھی انڈرسٹیننگ ہو تو وہ دیری نہیں تھی چاہیے فیسے وزیراعلا پنجاب کو لیکن اب چونکہ دے دی ہوئے تو آگے وہ اس کو اور ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے وہ سب معاملہ دیکھیں مسئلہ یہ نا سب سے پہلے تو گورنر کی جو نوٹفیکیشن تھی نا وہ ایک بدنیتی پہ مبنی تھی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آج تک پریسیڈنس نہیں ہیں چیزوں کا جو یہ لوگ کر رہے ہیں ملک کے اندر جو جمعوریہ کو یہ گندہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کمفٹیبل ایک چیز چلنی چاہیے تھی اس کو خراب کر رہے ہیں وہ نئے سے نئے اور گھنونے سے گھنونہ طریقہ کھاں مطلب رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے گورنر نوٹفیکیشن ایسیو کر رہے ہیں نہ ایٹرنی جنرل سے پوچھ رہے ہیں بھئی نہ لاو ڈپارٹمنٹ سے سیکٹری سے کچھ ہے نہ لاو ڈپارٹمنٹ سے پوچھ رہے ہیں بھئی رائے تو آپ ان سے لیں اپنے آس پاس چار بھی لیکن بخاری صاحب دیکھیں شکوا تو آپ سے بھی ہے اس چیز کا شکوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ابھی فروح حبیب صاحب کا بھی ہم نے آپ کو سنایا فواد چودری صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اسلام اقبال صاحب یہ بات کر چکے ہیں اور فلور آف پنجاب اسمبلی پہ کر چکے ہیں آپ کو بھی یقینی طور پر یہ پتا ہوگا جی چیف سیکٹری سے زبردستی یہ کچھ کروایا گیا بڑا پریشر تھا چیف سیکٹری کے اوپر سامنے لائے جائے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں سامنے بھی آپ لوگوں نہیں لے کے آنا ہے کسی فورم پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے سب معاملے کو جانا ہے اور مطالبہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کوئی خوف ہے اس پر بول رہے ہیں لیکن جو فورمز ہیں جہاں پر جانا چاہیے جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ابھی آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں نا اس کا ثبوت اس کی ریکارڈنگ ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس اگر ایک چیز چیف سیکٹری کوئی کمرے میں بیٹھ کے دھمکایا جائے دھر آیا جائے اور اس کو بولیں کہ بھائی مطلب دھر آیا تو ایک نیگٹیو لفظ ہے دھمکایا جائے اور اس قسم کی حرکتیں اس کے حد کی جائے اور اس کو بولیں سائن کرو ٹھیک ہے نا جی تو اس کا کیا ثبوت ہوگا سوائے اس کے جب چیف سیکٹری نے بولا ہوگا کہ جی مجھے مجھے پریشر میں ڈالا گیا مجھے دھمکایا گیا ابھی دیکھیں آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا یا شہباز گل کے ساتھ ہوا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے علاوہ اس کے کیونکہ آہ میڈیکل آہ ٹیسٹ کیا جائے اور آہ اس کے بعد کچھ چیز کی نشاندہی ہوگی یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ شراب سید بن جاتا ہے اور چرس پاوڈر بن جاتا ہے آہ ہیرون پاوڈر بن جاتا ہے تو ادارے جب ملے ہوئے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں دکھ اس بات ہے کہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہے تنخواہ کام نہ کرنے کی لی جاری ہے اور کام کرنے کے لیے ہر گنوں میں اچھا وہ اداروں کو خان صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ ظاہر ہے اب ایسا یوجلی یہ ہوتا ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ملک صاحب جو سپریم لیڈر جو بات کر دیتا ہے نا باقی پھر اس کے ساتھ اختلاف کرنے کی جسارت کم ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ لیکن میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئے کا رول ہونا چاہیے کرپشن کو کرٹیل کرنے میں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے میں پاکستان کی مالی معاملات کی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا پھر جن ایجنسیز کا کام ہے ان کو زیادہ روبستلی کام کرنا چاہیے یا پھر کوئی اور اس طرح کا جیسے انڈیا میں سی بی آئے ہے یا امریکہ میں آئی آئر ایس ہے اس طرح کے محکم ہوتے ہیں ہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا کام اب یہ ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں نا کہ بدل ہو کر مایوس ہو کر خان صاحب نے یہ بات کی کہ آئی ایس آئی کو کرنا ہے کیونکہ باقی تو بالکل یا تو نا این ہیں اگر این ہیں تو رشوت لے کے چھپ ہو جاتے ہیں اگر انٹی کرپشن اپنا کام کر رہی ہو اگر ایف بی آر اپنا کام کر رہی ہو اگر آپ کا آڈیٹر جنرل اپنا کام کر رہا ہو آپ کی پولیس اپنا صحیح کام کر رہی ہو مجھے بتائیں آپ کو نیا کی کیا ضرورت پڑی بھٹو صاحب نے جب ایف ایس آئی میں بہاری صاحب ایک جسارت کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو مایوسی مجھے کوئی اچھی نہیں لگی آپ تقریبا نو سال سے کے پی کے آپ حکمران ہے چار سال سے آپ پنجاب کے حکمران ہے چار سال آپ اسلام آباد میں پاکستان میں حکومت کی ہے بجائے آپ مجھے جواب دیں کہ ہماری انٹی کرپشن کیا کر رہی ہے پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں آپ تو بالکل نیوٹل ابزرور بن گئے ہیں بطلب آپ میں رونا زونا زیادہ نظر آ رہے ایکشن نظر نہیں آ رہا آپ کی بات بالکل درست ہے اور یہ حالات ہیں ہی ایسے وجہ یہ کہ ڈپارٹمنٹ ایک جو آپ کسی کو چھوڑا مارتے ہیں نا وہ زخم لگنے میں پانچ سے دس سیکنڈ بھی نہیں لگتے لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے بڑا ٹھیک تھاک وقت لگتا ہے یہاں پہ آپ کو اداروں کو ٹھیک کرنا ہے یہاں پہ آپ پرابلم کیا ہے کہ میرٹ والا سسٹم تو ہو ہی ختم گیا دیکھیں غلطیاں ہم لوگوں نے بھی کی ہے لیکن ہم لوگوں نے جب ایک چیز کو صحیح سندھ پہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ڈیلے اتنا آتا ہے ریزسٹنس ہتھی آتی ہے کہ آپ بھی پنجاب میں جو منسٹرز ہیں وہ رونز و بینسز کے تحت ان کے پاس آثورٹی کوئی نہیں ہے وہ ایک فگر ایڈ ہے سیکٹری صاحب کے پاس آثورٹی ہے اگر ایک سیکٹری بولے کہ یہ فائل یہ فائل کو میں آگے نہیں چلاتا ہوں اب منسٹر کینوٹ ڈو اینیتنگ انلیس کہ یا تو سیکٹری کو تبدیل کروائیں اپنی مرضی کا لے کے آئیں تو یہ من مانی نہ منسٹر کیونی چاہیے نا سیکٹری کیونی چاہیے آپ پہ مل کے کام یہ تو خیر ہم اگر میں میں کیونکہ آپ میرے میں نے آپ کو ووٹ دی آپ پاکستان کے نمائندے ہیں آپ میری وائس ہیں اگر آپ اتنے ڈرے سیم میں ہیں بات دیل ہیں تو پھر ہم کدھر جا ہے ہم کس کو لے گیا ہیں مارے بارے پاس ایک ووٹ ہے نا آپ تو سیکٹری سے بھی نہیں ڈیل کر سکتے پنجاب آپ کے پاس ہے انٹی کرپشن آپ کے پاس ہے پنجاب پولیس جس سے پورا انڈیا ڈرتا ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں رانہ ساڈے بندے چکے لے جگہ مطلب آپ کی یہ بے بسی کوئی سمجھ نہیں آری بہاری صاحب نہیں یہ بے بسی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ بات آپ نے کر دی بڑی آسان ہے کرنی جب آپ فیس کرتے ہیں نا کہ ایک آپ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں اور سیکٹری وہاں پر نہ کر دے میں آپ کو رولز آف بزنس کی بات بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو ایف ای اے کی بتا رہا ہوں یہ میں انٹی کرپشن کی بات بتا رہا ہوں آپ جو کریں ایک ایک بڑا شریف انسان ہیڈ آف انٹی کرپشن ہماری گورنمنٹ نے لگایا تو میں اس کو ملنے گیا مبارک بات دینے کے یار شکر ہے ایک اچھا بندہ آیا ہے تو میں نے کہا کہ پہلے سٹیپ کیا ہے کہتا ہے میں نے اپنے تین چار بندے انٹی کرپشن کی سینئر بندے کہتا ہے میں ان کے خلاف پرچہ گنگا ابھی مجھے بتائیں کہ جب ادارہ اندر سے کرپٹ ہو ایک نظام اندر سے کرپٹ ہو آپ دو چار دس بندے لا کے بٹھا کے آپ ایک دم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں وقت چاہیے آپ کو مثال کے طور پر اور کان صاحب کے مطابق وہ آئی ایس آئی کرے گی یہ کام ادارے جو ٹھیک کرنے والے نہیں دیکھیں وہ تو وہ تو آئی آئی تینک کہ اگر ان اداروں کے اندر آہ میسیف ری شفلنگ کی جائے اسے ایک نقصان ہوتا ہے دیکھیں جیسے چائنہ نے کیا آہ دو ہزار بندوں کو کھڑا کر کے سو زور پٹولے میں گولی مار دیں ایک تو وہ طریقہ کہا رہے کہ آپ کرپ لوگوں کو گولی مار دیں دوسرے طریقہ کہا رہے کہ جب آپ میسیف لی گندے بندوں کو اداروں سے نکالیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ نیا بندہ لائیں گے تو ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا اور ایٹھی گلٹی تھی ایکسپیرینس وہ یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ یہ یہ خیر پھوڑی پھر آگے وہ زرہ ٹیکنک اور لبے پیس لائس کمنٹ ہے میرا آپ سے یہ سارا کچھ کرنا کس نے یہ کس کی ذمہ داری ہے مجھے بس یہ بتا دے آپ یہ کرنا کس نے ہے میں حکومت سے سنتا ہوں ان کا بھی کہتا ہے کوئی انسین ہے آپوزیشن بھی روتی ہے میڈیا بھی یہی کہتا ہے یہ کرنا کس نے ہے ذرا یہ گزارش ہے آپ بتا دے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک گولڈن روٹ ہے بلوچستان سے جہاں سے ڈرگ سمگل ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے مجھے بتائیں اس کی روکنی کی ذمہ داری کس کی اور کیوں نہیں روکا جاتا ہے انہوں نے مجھے نہیں پتا بہاری صاحب دیکھیں پرابلم یہ کہ ہمارے ادارے اگر کام کرنے پہ آج ہے اور یہ ایک موٹیویشن کے ساتھ اس ملک کے لیے ریاست کے لیے کام کرینا تو آپ کا ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے یہ عوام نے کرنا ہے اچھا چناؤ کرتی ہے یہ پھر جو حکومت نے آئی کہ انہوں نے کام کرنا ہے سننے سننے میں اچھا لینا میرے بریک پہ جانا ہے چلیں ہم بات پوری کر لیجئے عوام نے اچھے اچھے بندے شریف بندے آنس بندے چننے اور پھر جو شریف اور آنس بندے آج ہیں انہوں نے بیٹھ کے پولیسی ریسی بنانی ہے کہ جو ان اداروں کے اندر سے کرپسن کو ویڈ آؤٹ کرے ایٹا فاسٹر ٹریک اور ہم اپنے پڑے لکھے بچوں کو آگے لے کے آئیں ان کو ٹریننگز دیں فورنزکز میں وائٹ کولر کرائی میں ہر چیز کے اندر ہم ٹریننگز دیں کہ بھائی یہ طریقہ کارے دنیا میں بلکل ٹھیک بات ہے بخاری صاحب چلیں لیٹس ہوپ لیٹس ہوپ نیکس ٹائم آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ جتنی یہ پولیسی بتا رہے ہیں یہ ایمپلیمنٹ ہوگی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا ہے پہلے ایک سوال جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا یہ لندن سے کیا معاملہ چل رہا ہے سر وہاں سے کیا فرمایشیں کیا آ رہی ہیں میں دیکھیں یہ کچھ شہروں کے آپس میں ہوتی ہیں جیسے سسٹر سٹی ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں بھی ایک شہر ہے ایک لندن کا بھی شہر ہے تو یہ سسٹر سٹی میں آپس میں احلے بات ہوتی ہے پھر باقی کام نہیں وہ اسلام آباد کے پاس ایک شہر ہے وہ پاس پاس سسٹر سٹی جانا ہے وہ سسٹر سٹی ریلیشنشپ ہے تو وہاں سے کام ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ ایکانومی کی بات کرنی ہے آنے والا وقت بہت مشکل ہے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور ابھی بھی کرنے کا تھوڑا بہت ٹائم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو جو ہے وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے ایک بریک کے بعد پاکستان کی ایکانومی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں بڑے سادہ الفاظ کے اندر ملک کی معیشت کی بات کریں تو آج کل ہر چیز ریسے تو پولیٹکس بھی ہے that is also revolving around the economy always it does revolve around the economy لیکن اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے روز کہا جاتا ہے کہ دیوالیا ہونے کے قریب آگئے ہیں تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ بہت خراب حالات ہیں اس کے علاوہ دونوں پارٹیز کے پاس دونوں پارٹیز سے مطلب ہے کہ جملہ سائیڈز کے پاس چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے باقی ان کی opposition ہو ان کے پاس حل صرف ایک ہی ہے کہ کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور یہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے کہ ملک ایک نازک حالت سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے اور مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں بھوکتنے بڑھتے ہیں آپ کو مجھے عوام کو بھوکتنے پڑتے ہیں ہمارے ساتھ خاکان نجیب صاحب موجود ہیں مہارے معیشت ہیں بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا ہے یہ بتائیے گا کہ آنے والا وقت بہت مشکل ہے یہ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے وہ چھوڑیں گے کس کی وجہ سے ہوا کیا ہو رہا ہے آگے کیا صورتحال بن سکتی ہے سادہ الفاظ میں ذرا ہمیں سمجھائیے گا اور یہ کون سے مشکل فیصلے پھر ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن رحیم اکبر thank you for having me on your show دیکھیں سب سے مشکل فیصلہ جو ہے میں نے آج ہی ایک اخبار میں آرٹکل لکھا ہے کہ you know the clock is ticking اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت اب وہ فیصلہ کرنے کا بہت کام ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے یا آپ نے آپ نے کسی صورت بھی کوئی فیصلہ ہے اور I think کہ بڑی apprehension ہے political leadership کی بھی لوگوں کی بھی اور executive کی بھی یہ تین matter کرتے ہیں going into an آئی ایم ایف پروگرام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ obviously اگر utility prices specially بڑھیں گی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ان کو تکلیف ہوگی اور یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے میں بارہا کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف بجلی کی قیمتوں کا تعیون نہیں کرتا اس ملک میں وہ نپرا کرتی ہے یا اوگرا کرتی ہے گیس کی قیمتوں کا آئی ایم ایف صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی cost recovery کیجئے اور جہاں تک political leadership کا تعلق ہے اس کو بالکل hesitancy نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ آئی ایم ایف میں رہنے کا فیصلہ کریں گے تو جو لوگوں کو تکلیف ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ adjustment سے لوگوں کو کچھ تکلیف ہوگی pricing changes سے dollar versus rupee کی adjustment سے کچھ taxes جو review ہے اس وقت آئی ایم ایف کا وہ renewal میں تقریباً convert ہو چکا ہے اب تم ملکل ایسے program وہ یہ لیکن لگتا ہے کہ اس کو renew کروانا پڑے گا آپ کے خال میں ان کی حکومت کی number one will ہے اس کو renew کرنے کی یا اس کے review کو revival کی طرف program کے آکے ہم اگلی ہمیں وہاں سے قصت وغیرہ ملے جس کے بعد ہمیں باقی پیسے ملنے کیوں امید ہے یا پھر اگر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اور ان کے پاس option ہے بعد پھر پیسے کس سے لیں گے دوست دیں گے ہمیں پیسے سو پہلے تو option دیکھ لیتے ہیں option یہی ہے of course کہ ہم ہمیشہ جو ہے friends of Pakistan کے پاس چلے جاتے ہیں کی آم overseas friends کون سے ہیں ہم سعودی عربیا کے پاس چلے جاتے ہیں ہم چائنہ کے پاس چلے جاتے ہیں ہم UAE کے پاس چلے جاتے ہیں so ایک انڈی offing چیز ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ about تین ارب ڈالر جو ہے وہ شاید سعودی عربیا جو ہے ان قریب آپ کو دے دے اب اگر وہ دے بھی دے تو میں نے یہ ایک core چیز آج put forward کی ہے اس article میں کہ وہ اس کو دینے کے باوجود آپ اور دو مہینے گزار لیں گے آپ کو پھر بھی international partners کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئی ایم ایف ہی نہیں ہے جب آئی ایم ایف ہوتا ہے تو اکبر یاد رکھئے کہ اس کے ساتھ ساتھ world bank a ڈی بی ڈی بی اے آئی آئی بی یہ سب جو ہے evaporate ہو جاتے ہیں and you don't want to take that chance کیوں آپ نے بتی سرب ڈالر اس سال جمع کرنے تھے اس میں سے بائی سرب ڈالر نئے ہیں باقی rollovers ہیں جو country's ہیں اس میں سے صرف پانچھے ارب ڈالر اب تک آیا ہے آپ نے کمارشل فانڈز ہیں کچھ ہمارے لیے کچھ سادہ الفاظ میں اور لوگوں کے لیے بتائیے یہ کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرم میں رہتے ہیں تو بلز جو ہیں وہ زیادہ آئیں کے ظاہر ہے کیونکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ کٹ کرنی ہے اور بلکہ پوری کرنی ہے recover کرنی ہے تو ٹیکسز مزید لگیں گے یہ سب معاملے ہوں گے پھر so اکبر that's a very good question اور یہ ہمیں قوم کو اب سمجھانا پڑے گا کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ایک difficult ڈی ہے جو کہ آپ کو آئے گی میں بالکل سمجھتا ہوں اس بات کو کیونکہ آپ کی بجلی کا بل آپ کی گیس کا بل کچھ taxation کچھ آپ کا جو روپی versus ڈالر کی parity ہے اور کچھ جو markup دیتے ہیں ہم اپنے loans پہ یعنی کہ اگر میں نے گاڑی لی ہو یا میں نے کوئی گھر کروایا ہو یا business کو یہ تھوڑا سا elevate ہو جائیں گے اگر یہ نہیں کریں گے اور آئی ایم ایف میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ کس طرف جائیں گے actually یہ کوئی نہیں سمجھا رہا آپ کی جو currency ہے وہ free fall میں آ سکتی ہے آپ کی جو باقی funding ہے adb world bank جب وہ evaporate ہوتی ہے تو let's say کہ آپ کے جو project ہیں وہ delay ہو جائیں گے آپ کی جو debt payment اگر نہیں ہوتی ہے تو that's kind of a debt default جو کہ کبھی پاکستان نہیں کیا اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیزوں میں ابھی آپ دیکھیں ہم نے کچھ ڈالر کو روکا ہوا ہے ڈالر ابھی تو روکا ہوا ہے لیکن یہ کہاں تک جائے گا اور یہ ایک argument جو آتا ہے کہ اس وقت جو gold prices دنیا کے اندر بہت اوپر جا رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کو relate کر کے ایک rate نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ڈالر کا وہ کیا that is that a correct formula کہ کتنے کا gold ہے اور اس کے حساب سے وہ اتنے کا ڈالر ہونا چاہیے اور کہاں تک ڈالر اوپر چڑھ سکتا ہے climb کر سکتا ہے پاکستان میں so اکبر again ابھی آپ نے یہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنی جو imports ہیں نا ان کو اس پہ ایک قدغان لگائی ہوئی ہے مثلا پندرہ فیصد جو آپ کی non essential import ہے جو luxury import ہے اس پہ ایک قدغان ہے یہ تین chapters ہیں بڑا specifically بیان کر سکتے ہیں chapter 83 84 اور 85 یہ ہمارے goods کے ان پہ قدغان لگی ہوئی ہے باقی بھی پیسے اتنے ہی release ہوتے ہیں جتنی اس دن کی for example export اور remittances سے پیسے آتے ہیں so آپ نے اس کو روکا ہوا ہے اب یہ چیزیں temporary ہیں in the end آپ کو international partners سے پیسے لینے ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اس وقت market for example جو روپی کی ہے وہ دو سو چالیس اور دو سو پچاس کے درمیان چل رہی ہے آپ نے دو سو پچیس پہ ایک طرح سے cap اس طرح کیا ہوا ہے کہ آپ administrative measures اور یہ جو باقی measures ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں رسلنگ کر کے اس طرح سب میں میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ ما شاءاللہ سمجھ دار ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں حکومت کیوں اکانومیسٹ ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں قوم کو کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے گے مجھے کوئی آپ اس طرح کی بھی رینمائی کر سکتے ہیں کہ یارہ ہزار عرب سے یہ ریاست چلتی ہے جن کو حکمران ہیں انہ نے کوئی پہہ پہہ نہیں بچا سکتے یہ سارے یہ ساری مشکل فیصلے میرے لیے ہیں جو سمارا ہی نکلنا سارا آپ نے میرے سے لینا ہے کوئی آپ کوئی ایسی suggestion نہیں دے سکتے کہ یار یہ جو یارہ ہزار عرب سے یہ ریاست چلتی ہے وہ عدد بھی چار پانچ روپے بچا لیے جائے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے دیکھیں تو بتائیں نہ کہاں سے پیسے بات سکتے ہیں ذرا پلیز help کریں ماری دیکھیں نجی اصل تو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر taxation کرنی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک میں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جو امیر طبقہ ہے جو صاحب حیثیت طبقہ ہے وہ property میں invest اور سب سے under taxed sector بھی property ہے سو آپ کو منحاصل قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو tax کرنا ہے یہ ایک بڑی آسان چیز ہے کہ میں نے ایک کروڑ کا defense میں بہریہ میں کہیں پہ بھی ایک plot لیا چار پانچ سال بعد جب میں اس کو بیشتا ہوں چاہے وہ دو کروڑ کا ہو تو جو میں نے ایک کروڑ کمایا ہے میں نے اس پہ کوئی پیسے نہیں دیے پر جو ایک میری income آ رہی ہے جو میں محنت کر کے سارا دن کم آ رہا ہوں میں اپنی مثال دونوں طرف سے دے رہا ہوں تو اس پہ تو میں بیس سے تیس فیصد tax دے رہا ہوں تو آپ کو ایک تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا agriculture income tax non existent ہے بیس فیصد جو پوری کمائی ہوتی ہے ملک میں جو gdp ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو پورا حجم ہے اس کا بیس فیصد agriculture ہے total tax collection جو ہے وہ ایک فیصد ہے اس کی سو جو اصل فیصلے ہیں دیکھیں وہ تو یہ ہیں کیونکہ آپ یہ بڑے landholders جو ہیں وہ سارے کے سارے assemblyوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب دوسرا pensions کے حالے سے پوری دنیا نے ڈاکس صاحب کچھ reforms کی ہیں وہ ملک صاحب آپ ٹھیک suggestions دے رہے ہیں لیکن ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو خرچے ان کو ہم cut down کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر pensions کی مطمئن ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کی بہت ساری جو گورنمنٹ لینڈ پڑی ہے اس کو کئی پہ لیز کریں یا پھر اب جو سر بی بابو اتنے ایک 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 افسر ملک صاحب ان کو پتہ ہے کتنے کا پڑتا ہے ایک ایک افسر ایک چھوٹا سا در سب آپ میرے سے گری کریں گے پوری دنیا میں جو جہاز اور employees کی ratio ہے نا سب سے زیادہ وہ پی آئی اے کی ہے ریلوے میں آپ نے ایک فوج کٹھی کی ہوئی ہے اس لیے کہ گاڑی نہ چلے مطبع آپ مجھے کوئی state کا ایک ادارہ بتا دیں جو justify کرتے ہیں اتنا پیسہ کھانے کے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا سارے میری الاجیند یہاں پٹرول تھے پہ تاڑی ہے نہیں بھر کوئی کچھ ادھر بھی تو روشنی ڈالے رہا سو اکبر پہلے میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں because that is a very very important point آپ کا پانچ سو عرب روپیہ پینشنز پہ جا رہا ہے اکبر جسٹ about three years ago یہ آدھا ہوا کرتا تھا یہ ہم دو دھائی سو عرب کی پینشن کرتے تھے پانچ سال پہلے اس وقت ہم پانچ سو عرب روپیہ پینشنز پہ خرچ کریں اگر پینشن ریفارم نہیں کریں گے تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پوری سرکار کو چلانے کا پیسہ اور پوری آہ پینشنز کا پیسہ یعنی کہ جو سیلوریز کی مد میں جا رہا ہے وہ پینشنز بڑھ جائیں گی یہ کئی کمیٹیز ہم نے بنا چھوڑی تین کمیٹیز تو میں دیکھ چکا ہوں پچھلے پانچ سالوں میں پر ہم اس کی طرف مووٹ نہیں کر رہے بہت امپورٹنٹ ایکسپنڈیچر ریفارم پاکستان کا پینشنز ریفارم ہے بہت امپورٹنٹ کوازا فسکل کوازا فسکل سے مطلب ہے ایک تو یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے جو ہمیں پینشنز میں دینی پڑ رہی ہے ایک بلیڈنگ وہ ہے جس کا ذکر سامنے رکھتے ہیں so that لوگوں کو احساس سو جب پرائیوٹائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ شائع اوے کر جاتے ہیں اس سے بلکل سکسیسف گورننٹ کی پلانز کی چلا رہا ہے ہمیں پی ٹی آئی کا تھا کیا انہوں نے بعد میں کچھ بھی نہیں کیونکہ پھر ایک پولیٹکل پریشن آجتے ہیں چار ہزار ارہ روپیہ آئی پی ایس پی کا کرزہ ہے مجھے بتا دیں دنی کی کونسی ایکانومی وائبل ہو سکتی ہے جو چار ہزار ارہ بچا کے کریں گے یہ اتنی سمپلیسٹی میرا بھائی بات کہ جاتے ہیں جی کہ لوگوں کو مشکل فیصلہ ہو مشکل فیصلہ کرنا ہے تو آئی پی پی سے کوئی چار ہزار ارہ وہ کھا رہے ہیں کوئی گرام کر رہے ہیں یہ سر جس کی گورنمنٹ ہو نا جو بولنے پہ آئے کہ یہاں پہ جو پینشنز والا معاملہ ہے کہ جناب اس کا پوری دنیا کے اندر اس پر یہ فارمز ہو گئے ہیں یہ موڈل پرانا ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر لیکن یہاں پہ آپ کرنے ہیں احتجاج ہوگا پتہ ہے کیا ایک پارٹی لے کے آئے گی تو دوسری اپوزیشن اسے احتجاج میں پہنچ جائے گی دوسری لے کے آئے گی تو پہلے والی پہنچ جائے گی دیکھیں سمپلی کیا کرتی ہے ہمارے اکمرانوں نے کیا ہے انہوں نے مارا گریبان پگڑا ہوئے بجری کا بل گھیس کا بل جو آپ کی لازمی چیزیں ہیں جو صدقی کی صورتیں ہیں پیٹرل آپ نے لینے لینے انہوں نے اتنا انڈریکٹ ٹیسٹ رکھا ہے اب یہ ان کا کنیکشن اچھا خاکان صاحب سے میں نے ایک اور چیز پوچھنی ہے وہ محاورہ آپ نے سنا ہوا نا یہ مو اور مسور کی ڈال وہ مسور کی ڈال کو پتہ ہے اکتی کہاں پہ ہے کدھر اکتی ہے سری لنکا سے آ رہی ہے ساری ڈالیں ماں سے آ رہی ہیں اور ہمیں تو سویا بین کنولا بیج اس وقت پورٹ کی اوپر پھسا ہوا نجیب صاحب اس سے پہلے پیاز ادرک لسن وہاں پہ پھس گیا تھا ایل سیز نہیں کھلتی کتنے 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 اچھا اس کی وجہ سے مرگیوں کی فیڈ وہ مہنگی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مرگی کا گوشت مہنگا ہو گیا اور اگری کلچر کنٹری پاکستان یہ سارا کچھ آنجیب اتنے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم وہاں سے کوئی یہ پیاز ادرک لسن ٹماٹر اور یہ کیا ڈالیں ایک فکرہ ایک فکرہ ایک فکرہ ایک فکرہ ایک فکرہ چلتا رہے گا معاملہ یہ جب تک مزید کرزے نہیں آتے تب تک یہ معاملہ چلے گا اور کیا اسینشلی یہ فورن ایکسچینج اکاؤنٹس فریز کر دینے کی مترادف نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈالر پڑے ہیں اور آپ ہی نہیں اپنے ڈالر کر سکتے ہیں ہم نے کئی امپورٹن باتیں کی ہیں سب سے امپورٹن بات جو ہم نے کی ہے کہ ہم ایک ذرائی ملک کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم ہیں بھی وہ ہوتے ہوئے بھی ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم کوٹن اس سال صرف پانچ ساڑھے پانچ ملین بیلز بنائیں گے ہماری خپت چودہ ملین بیلز کیس کی ہے آپ یہ سوچئے کہ چند سال پہلے ہم بارہ ملین بیلز بنا رہے تھے ایسا کیوں ہے ایسا اس ہے کہ ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے آپ نے یہ فگرز اس لیے رکھتا ہوں کہ احساس ہو وان پوائنٹ سیون ٹنز پر ہیکٹر ہم اگاتے ہیں کوٹن جو جن ملکوں سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں فور اگزامپل ہم کہتے ہیں ہم چائنہ کو ایمیولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نو اشاریہ نو ٹنز پر ہیکٹر اپنی ان کی جیلڈ ہے رکھ سب کوٹن کا تو بیڑا گھرک کیا یہاں کی پولیٹیکل الیٹ نے جو سب کی سب شوگر ملز اون کرتی ہے جن ایریاز کے اندر کوٹن اکتی تھی وہاں پہ اب صرف گنہ اگرہ ملک صاحب اور لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے کہ دو تین فیکٹری ہیں جن میں سے ایک شریف خاندان کی ہے ان کو منع کیا کہ بھئی یہاں سے فیکٹری واپس دے گئے کمال یہ ہے کس جگہ پہ آپ لگیں ہر جگہ 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 گناہ ہوگا ہے کمال یہ جس مول میں پانی گمی ہے گنہ مالگ مالگا ہے گنہ ہوگا ہے گنے سے سارا پانی بھی لے گئے اور ایک ڈاکس اب سے ایک چیز پوچھنی ہے ڈاکس اب اس پہ صرف یہ بتا دی جگہ کہ ایک بینکر ہیں وہ دوست ہیں وہ کچھ اس طرح کا بتا رہے تھے کہ ایکسپورٹرز جو ہیں اس وقت وہ جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو ریمیٹنس ہے یا جو ان کی ارننگ ہے وہ ڈالرز وہ پاکستان مگوانے سے ہچکے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے تو پھر انہوں نے خرچنے نہیں دینے اور ہمیں روہ مٹیریل مگوانا ہوتا ہے تو ہم باہر ہی کہیں پہ رکھتے ہیں وہی سے کچھ مگوانگو لیا کریں گے کر لیا کریں گے یہ درست بات ہے سو اس کو دو حصوں میں کہیے یہ اس طرح ہے کہ ایک تو کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب تک آپ نے اپنے ڈالرز کو واپس بنوانا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ میکسیمم اویل کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایکسپورٹ ریسیڈز ہیں تاکہ ان کو بہتر ریٹ مل سکے بکاوز روپی سلائیڈنگ ہے دوسرا ان کو یہ allowed ہے کہ وہ دس فیصد پروسیڈز جو ہے لیٹسے کہ ہماری ٹوٹل تیس بتیس ارب ڈالر کی پروسیڈز آتی ہیں ایکسپورٹ کی تو اس میں سے دس فیصد یعنی کہ تین ارب ڈالر تک جو کہ ایک خاترخواہ اماؤنٹ ہے وہ باہر اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو وہ جو ٹین پرسنٹ ریسیڈ ہے وہ آپ کو صحیح بتا رہے ہیں بینکر وہ ہولڈ اپ ہو رہا ہے اور رمیٹنسز بکوز یہ پچیس روپے کا فرق آ رہا ہے ملک صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں اکبر بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ ایک تنخواہ دار آدمی ہے باہر ہزار ڈالر بھیجتا ہے اور اس کو پچیس ہزار زیادہ ملیں آؤٹسائیڈ مارکٹ میں تو آپ نے دیکھا کہ ہماری رمیٹنسز جو ماشاءاللہ ڈھائی بلین تک چلی گئی تھی وہ واپس ٹو پائنٹ وان ٹو پائنٹ ٹو بلین پہ آ گئی ہیں سو یہ سب بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے نا دار صاحب نے آنا تھا انہوں نے آ کے پتہ نہیں کیا اس کی کائا کلب کر دینی تھی یہ بھی شکر ہے ویسے اچھی بات ہے مشکل وقت تو ہمیں آیا ہے لیکن یہ کم از کم ہو گیا کہ یہ جو تھا نا ایک ہوا بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا کہ جناب پتہ نہیں کونسے ایکسپیرینس اور کونسے تجربے ہیں خیر ایک بریک لیتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب آپ نے وقت دیا ہے ایک بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں ایک بڑا زبدست پلان ہے حکومت کے پاس باسٹھ حرب بچانے کا وہ ایسے کہ آٹھ بجے دکانے بند کر دینی انہوں نے اس کے پروز ان کونس کیا ہیں کیا وفاق اس کو صوبوں پر امپلیمنٹ کر سکتا ہے اور یہاں پر جو دکاندار ہیں جو بزنسمن ہیں ان کے اس حوالے سے شکوے کیاں اور بڑے کچھ جائز کنسرنز ہیں ایک بریک کے بعد ان پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اکانومی کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک پلان حکومت کے پاس جو ہے وہ ہے جلدی دکانے بند کر کے کچھ پیسے بچانے کا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ باسٹھ سے ستاسٹھ حرب کے درمیان کچھ اماؤنٹ ہے جو وہ سیو کرنا چاہتے ہیں فیول جو آپ کو مگوانا پڑتا ہے وہ ان کو نہیں مگوانا پڑے گا مین سمجھ جاتی کہ اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایڈ دا بیری سیم ٹائم جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو باسٹھ ستاسٹھ حرب ہے تو ہمارے ساتھ تارک رانہ صاحب موجود ہیں چیئرمن چین سٹور اسوسییشن ہیں ان کا آرگیومنٹ کیا ہے پھر ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ رانہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف نے وقت دیا یہ بتائیں کہ حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ ساٹھ ستر عرب روپے ہمارے بت سکتے ہیں آپ لوگ اس پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں کیا اس پہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم باسٹھ حرب روپے کی جو کیلکولیشن ہے حکومت نے اگر دی ہے تو ریٹیل کے سائز کے ساتھ ففٹی ایٹھ بلین دوہزار بیس اکیس کا ریونیو ہے ریٹیل پہ اور ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ سات بجے سے لے کے دس بجے تک تھرٹی پرسنٹ ریونیو آتا ہے تو اگر ہم اس نمبرز کو کنسیڈر کر لیں تو اٹھتیس عرب اٹھتیس سو عرب روپے کا ریونیو لاؤس ہوگا اور اس کے اوپر پانسو عرب روپے کا ٹیکس کولیکشن کا لاؤس ہوگا تو یہ باسٹھ عرب روپے کا جو فیصلہ ہے اور جس فیصلے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلہ ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چاند سالوں سے مشکل فیصلے کی جو ترمنالوجی ہے نا وہ بنیادی طور پر غلط فیصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے ضرور کریں لیکن غلط فیصلے نہ کریں دوسری چیز میں آپ کو ایک اور ایڈ کر دوں ابھی آپ پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں تاکہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو حقیقت یہ کہ جو سب سے مہنگی بجلی ہے نا وہ کمرشل کو دی جاتی اور پی کاؤر اور آف پی کاؤرز کو اگر دیکھیں تو وہ سات بجے کے بعد اس کا ریٹ چینج ہو جاتا ہے کرنٹلی اس وقت جو کرائیسس ہے اس کے تحت اس وقت لاہور میں فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے ساتھ ستر پہ پلاس کے اوپر یونٹ کی کاؤسٹ آ رہی ہے ستر پہ پلاس یہ تو آپ کا ہی بھلا ہے نا سیر آپ اس وقت دکان بند کر دیں کہ جس وقت سلیب اوپر گئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارا بھلا ہے یا نہیں ہے ہمارا یہ پرابلم یہ ہے میں ایک بنیادی سا سوال پوچھنے تو رانسا بھی اس کے ساتھ ملا کے آپ کیونکہ سوال میرا وہی ہے کہ آٹھ سے دس بجے کے دوران تھرٹی پرسنٹ کسٹمر آتا ہے یوں ٹریفک کہہ لیجی آپ وہ جو بندہ آتا ہے رات کو خرچنے کے لیے وہ صبح اس کا موٹ بدل جاتا ہے وہ صبح نہیں خرید سکتا آگے چیزیں پیسہ تو اسی کے پاس ہے نا وہ ٹیکس اب جب وہ رات کو ایک چیز خریدنے آیا ہے اور وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے دکان بند ہو گئی بھی ہے وہ صبح لے لے گا یا آٹھ بجے سے پہلے لے لے گا وہ اس نے لے نہیں لینا ہے وہ چیز ایسا نہیں ہے تو ٹیکس تو پھر بھی جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب تک ریٹیل کی سیگمنٹیشن کو نہیں سمجھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا جیسے ابھی انہوں نے باستر ٹر روپیہ بیس لاکھ کمرشل یونٹ کے اوپر کہا ہے کہ اگر ہم ان کو رات آٹھ بجے بند کریں تو بیس لاکھ یونٹ بند ہونے سے ہمیں باستر ٹر روپیہ کی فیول کی مد میں سیونگ ہوگی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا ہمارے جو قصبے ہیں وہ آج بھی مغرب کے وقت بند ہو جاتے ہیں ہماری جو ہول سیل مارکیٹ ہیں وہ آج بھی مغرب کے فورم بند ہو جاتی ہیں تو آٹھ بجے کے بعد کھلنے والی کون سی مارکیٹ ہیں وہ پوش ایریاز ہیں وہ ہائٹ سٹیٹ ہیں وہ مالز ہیں ان کے چیلنج یہ ہے کہ ان کا جو پوٹینشل کسٹمر ہے وہ آٹھ بجے سے پہلے یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس کا دن کے ٹائم پر شاپنگ کرنے کا موڈ نہیں بنتا موڈ کے علاوہ بھی چیلنجز ہیں نا دیکھیں آپ نے انرجی پریزرویشن کو اور ارلی آورز کو جب ڈیزائن کرنا ہے نا ونٹر میں ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں تو وہ یہ گھنٹہ گھڑیاں پیچھے کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اب کو آپ کو گھر جانے کے بعد دو سے تین گھنٹے چاہیے کہ آپ دوبارہ سے ری فریش ہو کے فیملی کو لے کے شاپنگ کے اوپر جائیں ایک دو دفع ہم نے بھی ٹرائے کیا گھڑیاں اب کو کووڈ کے ٹائم میں یاد ہوگا کہ ارلی آورز میں دکانے بند ہونا شروع ہوگی تھی اور اس میں تین دائی تین سال کے سپین میں لوگوں کو عادت ہوگی تھی انفورچنیٹلی جب کووڈ ختم ہوا ان سی او سی ختم ہوا انہوں نے انلیمٹڈ آورز کے لیے کھول دیا ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ انلیمٹڈ آورز کے لیے کھولیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے لائف ٹائم کریں ملک نے ایک دن میں سلسل نہیں نکلا جو پریس کانفرنس کی تھی کیا نام ہے آپ کا خاجہ آصف صاحب نے ایک بات ان کی مجھے تو میرا دل کو لگی انہوں نے کہا کہ اپنی عادتیں ٹھیک کریں پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا آپ تو امریکہ بھی جاتے رہتے ہیں یہ لگجری برینڈز وہاں پہ بھی ہوتے ہیں یہ کلچر کہاں پہ ہے سوائے چند ایک شہروں کو چھوڑ کے کہ رات چار چار بجے تک ایٹریز کھلی ہوئی ہیں دکانے ویسے جو ہیں وہ بارہ بارہ بجے تک کھلی ہوئی ہیں پیسے آپ کے پاس جنونلی رہی ہیں فیول اتنا مگوانے کہ اس سے علاق کپیسٹی پیمنٹس کے جو معاہدے آپ مہنگے کر کے بیٹھے میں اس کو بھی ابھی آپ نے بھگتنا ہے لیکن یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے یہ عادتیں میں سمجھتا رانہ صاحب کا زیادہ آنے کا فائد رانہ صاحب یہی سوال آپ پہ کر دے تو امریکہ یورپ چلیں میں یہ نہیں کہتے کر لگا شکر ہم بھی سوچ سکتے ہیں وہ مکمل لوگ نہیں ہیں مگر ان کا جو پکا فارمولہ وہ شام رکھتے ہیں تفریق کے لیے کھانے کے لیے ایزی ہونے کے لیے صبح رکھتے ہیں کاروبار کے لیے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے مالک صاحب ہمارا آج کل تو بہت کامن سٹی ہے نی جس کے ساتھ ہمارا پولیٹیکل بھی بڑا لنک ہے آپ بھی ابھی فرما رہے تھے کہ جڑوان شہر ہے لنڈن تو میں آپ کو لنڈن کا سارا ڈیٹا دے دیتا ہوں وہاں کے جو بڑے مالز ہیں وہ نو بجے سے پہلے باند نہیں ہوتے اور ان کی ہائی سٹریٹ دس بجے سے پہلے باند نہیں ہوتی ان کے جتنے ریسٹورنٹس ہیں ہائی سٹریٹ کے ریسٹورنٹ اصل میں ہم ان کے پاس رانہ صاحب میں چھوٹی چیز گزارش کروں ان کے پاس ادرک لسن پیاز دالیں اور تیل خریدنے کے پیسے ہیں وہ شاید کر سکتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ نے ایپل ٹو ایپل جانا ہے میں اب انرجی پریزیریفیشن کی بات کرتے ہیں ہم نے فیول کے باسٹھ ادر روپے بچانے ہیں اب مجھ سے سلوشن پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ریٹیل کو بند کرنا ہے جہاں سے اپنے ایکانومی میں چلنے والا پیسہ جیسے آپ نے پرڈکشن کی وہ انڈ پہ جا کے پیسے میں کنورٹ ہونا ہے ریٹیل سے اور وہیں سے پیسہ واپس سیلری میں آنا ہے ٹیکس میں آنا پوری ایکانومی میں آنا ہے آپ نے وہاں اس کو کہہ دیا آٹھ بجے بند کر دیں میں نے آپ کی بات مان لی ہر شہر میں فیصلہ باد ہو گجرہ والا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا شہر آپ اس میں انٹر کریں آپ کو انٹری پوائنٹ کے اوپر بہت بڑی بڑی ہوسنگ سکیمیں نظر آتی ہیں ان کے خالی پلاتو کے اوپر لائٹیں جل رہی ہیں وہ کونسی پریزرویشن کر رہے ہیں کیا سٹیٹ کو سٹیٹیجک فارمولے کے تحت کام کر رہی ہے دیکھیں آپ کو آلٹرنیٹر انرجی کی طرف جانا ہے آپ نے سولر کو بین کیا ہوئے آپ فیول بل ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں ون ٹائم آپ کہتے ہیں جی مجھے دکانے بند کر دیں آپ نے اکانومی کو سلوڈ آن کر دیا آپ نے ہیدھر تو جو سٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ یہ عام سٹریٹ لائٹس لگی ہی ہیں یہ ہمارے روڈ پہ باہر پیچھا لگی ہی ہیں کئی دفعہ سے ہوئے وہ دن کے ٹائم بھی چل ہوئے یہ سلوشن کیا ہے جس سے پاکستان بھی بچے بزنس مین بھی بچ جائے کسٹومر کو بھی فائدہ ہوئے دن کے ٹائم پہ یہ ایڈ کرنے سے دن کے ٹائم پہ نہیں ان سے لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دس بجے کی ٹائمیں پورے سال کے لیے کریں پرمنٹ کریں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہم ہائی سٹریٹ کے ریٹیلر ہیں برینڈز ہیں جو مولوں میں ہیں ان جگہوں پہ ہیں جو لیٹ آواز میں کھلتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے سٹریٹیجک پلاننگ کریں ابھی آپ ایک مول کو کہتے ہیں کہ آپ نے صبح دس بجے کھلنا ہے ریٹیل گیارہ بجے کھلیں گے ریٹیل آٹھ بجے بند کریں گے گروسری دس بجے بند کریں گے سینما ایک بجے بند کریں گے اور فوڈ کورٹ بھی دس بجے بند کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو صبح دس بجے سے لے کے رات ایک بجے تک کھلا ہے اچھا ایک بجے تک سینما چل سکتا ہے بزنس نہیں چل سکتا ہے اچھا اب وہ مال کھلا ہے اب آپ نے کیا اس میں ایک سرٹن انرجی بچے گی دس پندرہ پرشن بچے گی ایکچلی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ریٹیل کس طرح سے ایوالو ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے دوسری چیز یہ کہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرح اچھلی پروگرام کا وقت حتم ہو گیا آپ کا آگیومنٹ آگیا میں صرف کلوزنگ اینڈ ریمارکس یہ دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میاں شاہد صاحب ہمارے بیورو چیف اسلامباد جو انہوں نے پاور ڈیویجن کے کچھ سٹیٹس شیئر کیے انہوں نے کہا کہ یہ جو باستر تر برپیہ بچا رہے ہیں پاور ڈیویجن والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو سر پلس بائیس سو میگا وارٹ پڑھا ہوئے اس کا کیا کرنا ہے اور جو آپ نے معایدے کیے ہوئے ہیں کپیسٹی چارجز کی جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے اگر نئی کار کھانے بجلی بنانے والے چلانا چاہتے انہوں نے پیسے آپ سے پورے لینے اور ڈالروں کے اندر لینے اور یہ معایدے آپ کے محبوب قائد کے پرانے دور کے اندر ہوئے تھے نہیں یہ محترمہ شہید بے نظیر کی بنیاد ہے سری نہیں یہ جو کپیسٹی چارجز والے ہیں نہیں نہیں یہ اس کی بانی آئی پی پیس کی محترمہ بے نظیر ہے ٹھیک چلیں مدہ صرف یہ ہے کہ یہ خالی صرف یہ کر لینے سے بہت زیادہ بچتنی ہو جائے گی اور جو نقصانات ہیں وہ رانہ تارک صاحب بتا رہے تھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ